بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج ہم بنا رہے ہیں جوسی سا مددار سا چکن تکہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا گھر میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری روز کی ریسیپیز مل سکیں بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ریسیپی چلیں پھر ریسیپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اور اس کے لئے میں نے دیڑ کلو چکن لیا ہے اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے پھر دو ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے پھر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون لیسینا درگ کی پیسٹ ڈالی ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے بھونا ہوا پسا ہوا زیرہ ڈالا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون لال مرچ پی سی ہوئی ایک چھٹکی لال کلر کی اور ایک پیکٹ چکن تک کا مسالہ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد مجھے چکن میں تھوڑا ہی سی مرچی کم لگ رہی تھی اس لئے میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے آپ بھی پہلے چیک کر لیجے گا پھر اس میں مسالہ ڈال لیے گا اب میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی یہ بھی آپ نے حسبے زائی کا ایٹ کرنا ہے پھر اس کو مکس کر کے اچھے سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے بعد جب میں اس کو کھولوں گی تو دیکھیں اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اس میں تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے پھر ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے آپ یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن فریز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسی ورکنگ مومنز ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزیں فریز کر لیتی ہیں تاکہ انہیں کوکنگ میں آسانی ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے آپ اس کو فریز کر لیں پھر جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو میکسیمام آپ کو ففٹین منٹ چاہیے اور یہ ڈش ریڈی ہو جاتی ہے چکن ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور پھر ہم اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر رگ دیں گے چکن میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں اس میں خود ہلکا ہلکا سا پانی آ گیا اور یہ اسی پانی میں چکن گل جائے گا پھر ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے کہ پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے پر ابھی پانی ڈرائے نہیں ہوا ابھی بھی پانی ہے تو اس کو ہم مزید پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ساتھ ساتھ ہم فرنچ فریز بھی ریڈی کر لیں گے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کون فلور ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے فرنچ فریز میں تاکہ ایک ریسپی بنے زبردستی بنے فرنچ فریز کے ساتھ ساتھ آج میں نے گھر پہ پوری پراتھا بھی بنایا ہے پوری پراتھے کے لیے ہم نے آدھا کلو میدہ لینا ہے اس میں ایک کپ سفیہ داٹھا ہاف ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون آئل ڈال کر ایک گھنٹہ پہلے گوند کے رکھ لینا ہے زبردست زبردست ہی ہماری پوریاں ریڈی ہو رہی ہے چکن تککے کے ساتھ پوری پراتھا بہت مدے کا لگتا ہے ساتھ ہی ہم نے کوئلے کو بھی چولے پر رکھ دیا ہے چکن تککہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایک چھوٹا سا فوائل کا پیپر یا ڈبوروٹی رکھ لیں گے جس کے اوپر ہم نے کوئلہ رکھنا ہے جب کوئلہ بلکل ریڈ کلر کا ہو جائے گا پھر ہم اس کو فوائل پیپر کے اوپر رکھیں گے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے تاکہ اچھے سکس کا دھوہ آ جائے اور پھر کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے اس کا بہت ہی زبردست سی خوشبو آ جاتی ہے چکن تککہ میں ہمارا زبردست سا چکن تککہ ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ آج کی پیاری سی بات خیال کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو ہو سکتا ہے کہ ماف کر دیں پر حقوق العباد ماف نہیں کرتے اللہ ہمیں اتنی عقل دے سمجھ دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے آمین اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اگر ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ